اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ایک دفعہ شاہ جہاں اور اس کا بیٹا ہاتھی پر سوار ہو کر شکار کو نکلے لاستے میں ان کا ہاتھی بگر گیا فیلبان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اسے قابو میں لائے جائے لیکن بے سود وہ بگرتا ہی گیا اس ہاتھی کا فیلبان بادشاہ کا سچا وفادار تھا اس نے جب دیکھا کہ بادشاہ اور شہزادے کے علاوہ خود اس کی اپنی جان بھی خطرے میں ہے تو اس نے بادشاہ سے کہا ہاتھی کا غصہ اور جوش دور کرنے کی صرف ایک صورت ہے وہ یہ کہ ہم تینوں میں سے کسی ایک کو ہاتھی کے سپرد کر دیا جائے جاد رہے مست ہاتھی کی مستی اس وقت تک نہیں جاتی جب تک وہ کسی زیرو کی جان نہ لے لے یہ کہہ کر وہ ہاتھی سے کود پرا بادشاہ نے اسے کافی روکا لیکن اس نے اپنے آپ کو ہاتھی کے آگے ڈال دیا ہاتھی نے انن فنن فیلبان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالا اس کے بعد وہ اپنی اصل حالت میں آ گیا شاہ جہان اپنے وفادار ملازم فیلبان کی وفاداری اور جان نصاری سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اس کے خاندان کو تین پشتوں تک ایک جاگیر کا مالک بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ جے تھے شاہ جہان سبحان اللہ